موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آئی وائیس کے تیچر آپ سے مقاتم ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کے تدریس سے متعلق کچھ ہدایات ہیں جن پر عمل کیجئے اپنے مائیک اور کیمرے بن رکھئے ورنہ کلاس میں حاضر رہنے کی اجازت نہ ہوگی رفوا پی پینسل اپنے ساتھ رکھئے اہم نکات نور کرتے جائیے تمام مشکل کام فیر کافی میں کیجئے ہم آج جماعت دہوں کا سبق جو غزل کی صورت میں ہے پڑھیں گے اور سمجھیں گے آپ سب سن تیکس بک نور کی اردو لازمی جماعت دہوں کی کتاب کا صفحہ نمبر ایک سوٹ پہت کا ون سیونٹی ٹھری کھولیے سب سے پہلے ہم تعرف شاعر پڑھتے ہیں اور تعرف شاعر جو آپ کو دیا گیا ہے اس میں ہے کہ نام سید فضل الحسن والد کا نام سید ازہر حسن تھا سلسلہ نصب حضرت امام علی موسیٰ قازم سے ملتا ہے موہان یعنی ہندوستان میں پیدا ہوئے میٹرک وہی سے کیا پھر بی اے مسکر اندیورسٹی علیگر سے کیا تحریک آزادی میں بڑھ چاہ کر حصہ لیا اس لیے باغی قرار دیئے گئے اور کئی بار جیل بھی جانا پڑا باغی کون ہوتا ہے جو بغاوت کر دے جو نظام سے بغاوت کر دے اس کو نظام دوست محسوس نہ ہو اس کے خلاف کام کرے تو اس کو باغی قرار دیا جاتا ہے تحریک آزادی میں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہندوستان سے علیگی کا جو اندیا ہے وہ دیا اور ہندوستان سے لیدہ ہونے کو انہوں نے بہتر جانا اور اس بات کی طرف وہ مکمل طور پر راغی بنظر آئے کہ ہندوستان سے علیگی جو ہے وہ مسلمانوں کو کر لینی چاہیے لہٰذا اسی حوالے سے ان کو باغی قرار دیا گیا کئی بار جیل جانا پڑا آپ حق کو حق کو یعنی کہ سج بھولنی بے باغ یعنی کہ ندر جس میں کوئی در خوف محسوس نہ ہو اپنی باغ کو بابانگ دوحل کہہ دینے والے اور درویش مزاج انسان تھے درویش مزاج انسان یعنی صوفی منش صوفی عزم کیا ہے اللہ تعالی کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دینا لہٰذا درویش مزاج انسان تھے سیاست میں حصہ لینے کے ساتھ ساپ شعر و عدب کی خدمت بھی کی آپ کا انتقال لکھناؤں میں ہوا حسرت مہانی جلید انداز غزل کی شاعر تھے سنف غزل کے حوالے سے سنف کا مطلب ہے قسم یعنی غزل کی قسموں کے حوالے سے ان کی شاندار خدمات کے سبب انہیں رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے متغزلین یعنی جنہوں نے غزلیات کہیں جنہوں نے غزلیں کہیں ان تمام شعرہ میں رئیس کے عہدے پر فائز ہیں یعنی ان کے سردار کے عہدے پر فائز ہیں جتنے غزل کو شعرہ ہیں سب سے بہترین غزل حسرت کی تسلیم کی جاتی ہے اسی لئے ان کو رئیس المتغزلین کا جو خطاب ہے وہ ملا آپ نے ایک رسالہ اردو مولا جاری کیا مولا کا مطلب بلندی پر ہے اردو مولا یعنی بلند ترین مقام پر فائز جو زمان ہے اردو اس کے بارے میں یہ رسالہ جو ہے وہ نظر آتا ہے آپ کا کلام کلیات حسرت کلیات وہ مجموعے کو کہتے ہیں کہ جس میں شاعر کا تمام کلام ایک ہی کتاب میں شائع کروا دیا جاتا ہے اس کے کلیات کہا جاتا ہے حسرت کی کلیات کے نام سے شائع ہونے والا یہ جو کلام ہے وہ تمام لوگوں میں انتہائی پسندیدہ ہے نکاتیں سخن آپ کی مشہور کتاب ہیں نکات یعنی کے نکتے جو اہم نکات ہوتے ہیں جو اہم پوائنٹس ہوتے ہیں ان کی باتیں شائعری کے اہم نکات پر اہم نکات پر جو ہے جب انہوں نے بات کی تو اس کو انہوں نے کتاب کا نام دیا اور یہ بہت زیادہ مشہور اور معروف کتاب ہے آئیے اب غزل کی طرف چلتے ہیں غزل کے ساتھ ساتھ الفاظ معانی بھی پڑھیں گے سب سے پہلے جو لفظیں اہلِ رضا راضی رہنے والی آبرو عزت تنو قسم قسم کا ہونا ورائیتی خو عادت چونو چران سوال و جواب بحث مباہثہ کرنا حامل بوجھ اٹھانے والا دل کنایتاً خواہشیں خواہش یعنی کہ کوئی اپنے دل کی آرزو امنگ ارمان رئیس المتغذرین غزل خوانوں کے سردار شیوہ توڑ طریق ڈھنگ انداز طلب ضرورت طاقتِ کفتار بولنے کی طاقت قائل راضی ہونا مدعہ مطلب یا غرض نکاتِ سخن شاعری کی باری کی اب آئیے غزل کی طرف چلتی ہیں اور غزل پڑھتے ہیں اور اس کے جو تشویہات ہیں ان کو بھی اپنے سامنے پڑھیں گے سب سے پہلے میں غزل پڑھتی ہوں آپ کے سامنے دعا میں ذکر کیوں ہو مدعہ کا کہ یہ شیوہ نہیں اہلِ رضا کا طلب میری بہت کچھ ہے مگر کیا کرم تیرا ہے ایک دریہ عطا کا نصار ان پر ہوئے اچھے رہے ہم تقاضہ تھا یہی ہوئے وفا کا گنہگاروں چلو افنے الہی بہت مشتاق ہے عرضِ خطا کا جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حسرت تمہیں حق ان سے کیا چونو چراکا بہترین غزل ہیں اور بہترین قافیہ ردیف اور جو انداز بیان ہیں اس نے غزل کو انتہائی منفرد بنا دیا لوگوں میں انتہائی مقبول بنا دیا اور اس کے جو معنی ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ معنی ایسے ہی اتنے خوبصورت ہیں کہ ہر شخص اس معنی میں ہو کر رہ جاتا ہے پہلا شعر دوبارہ پڑھتی ہوں اور اب آپ تشریحات کی طرف چلیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو الفاظ معنی جو میں نے بتائے ہیں وہ بھی مدعا کا مطلب ظاہرے کے مطلب ہے غرض ہے شیوہ بھی آپ نے پڑھا تو طریقہ ہے اہل رضا یعنی راضی ہونے والے طلب کا مطلب ہے ضرورت نسار ہونا کہتے ہیں قربان ہونے کو خوہ وفا کہتے ہیں فرسی کا لفظ ہے کا اعلان اور معاف کر دینا بہت مشتاق ہے یعنی شوقین ہے ارز خطہ گناہوں کا اقرار کرنا اور چونو چرہ کہتے ہیں سوال و جواب کرنا یا بحث کرنا آئیے پڑھتے ہیں پہلا شیر اور اس کی تشریحات کی طرف چلتے ہیں دعا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا کہ یہ شیوان ہی اہل رضا کا مندرج بالا شیر میں حسرت بیان کرتے ہیں کہ میں دعا میں اپنی حاجت اپنی ضرورت کیوں بیان کروں میں کیوں اپنی ضرورت اپنے رب کے حضور پیش کروں کیونکہ میرا ایمان تو یہ ہے کہ میری ہر ضرورت ہر حاجت سے میرا رب پہلے ہی حملات تمام حالات جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرے دل کی ضرورت کیا ہے میں کن چیزوں کی طلب رکھتا ہوں لہذا مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں میرا رب تو پہلے ہی واقع ہے پہلے ہی جانتا ہے وہ مجھ سے میری ضروریات اور خواہشات سے انجان نہیں ہے اس کے بارے میں آگا ہو جانے والا تو اللہ تعالی تو علیم و خبیر ہے اس کی صفت ہی جاننا ہے وہ ہر شئے اور ہر چیز جو مجھے نہیں ملی تو اس میں بھی میرے رب کی کوئی نہ کوئی مسلحت شامل ہے مجھے اس کی رضا میں راضی رہنا ہے ہمیں بندے کی حیثیت میں یہ جب شاعر نے اس طرح جب مصر احسانی جو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ شیوہ نہیں اہل رضا کا طور طریقہ نہیں ہے کن لوگوں کا جو اللہ کی رضا کے طلب گار ہیں اہل اسلام ہم مسلمان بحیثیت انسان بحیثیت مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہمارے رب کی منشا اور مرضی کے مطابق ہونا چاہیے گزرنا چاہیے اگر ہم نے یہ بات جان لی کہ ہمیں اللہ کے رضا میں راضی رہنا ہے تو ہمیں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ جو چیزیں ہمیں دنیا میں مل رہی ہیں جو چیزیں ہمیں زندگی میں عطا ہو رہی ہیں چاہے وہ جس بھی حوالے سے ہوں وہ تمام چیزیں ہمارے اللہ نے ہمارے اللہ نے ہماری جھولی میں ڈالنی ہے لہذا اللہ کا شکر دا کرنا چاہیے اور اگر کوئی چیز ہمارے پاس نہ ہو تو اس کا شکوا کرنا اس کا اظہار کرنا اس کی شکایت کرنا اس کا گلا کرنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا یہ طور طریقہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی مرضی حاصل کرنے والے لوگ ہماری پہلی جو زندگی کی ہماری جو جد و جہد ہے جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہمارا عمل ہمارے رب کو پسند آئے گا کیا وہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس کی رضا کا خیال رکھیں ہم اس کی مرضی کا خیال رکھیں کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنی ہے تو اللہ کی رضا کے لئے اور جب ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں اس کی مرضی چاہتے ہیں دین ہمیں کیا بتاتا ہے دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پھر ہمیں اپنی مرضی ختم کر دینی ہے اور اسلام کیا ہے اسلام ہے یہی سلامتی کا دین پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ کیا مطلب اپنی مرضی کو ایک طرف رکھ دو دل تو میرا چاہتا ہے کہ میں نکل کر اپنے وقت کو ادھر سے ادھر ضائع کر دوں مگر جب ازان بلند ہوتی ہے تو مجھے اللہ بلاتا ہے لہذا مجھے اس ازان کے جواب میں مسجد میں جا کر نماز ادا کرنی ہے یہ دونوں کام میں کرنے کی پوزیشن میں ہوں یا تو میں نماز کے وقت پر ادا کر دوں اگر میں نے زایا کر دیا وقت تو ظاہر ہے مندر جبالہ شیر میں شاعر انسان کی نفسیات بیان کرتا ہے کہ انسان ایک چیز کی خواہش کرتا ہے اس کی طلب میں بے چین رہتا ہے جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی اس کی خواہش کرنا اس کی طلب میں بے چین رہنا یہ انسان کی فطرت ہے اس کے لیے وہ دعائیں کرتا ہے اور جب وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے لیکن یہ سکون عارضی ہوتا ہے ہوتا کیا ہے ایک خواہش پوری ہوئی اور دوسری خواہش سر اٹھانے لگتی ہے اور دل میں دوسری خواہش کا جاگنا اس بات کی گواہی ہے کہ ہم ایک کمزور انسان ہم اللہ کی جو دی ہوئی فطرت ہے اس کے این مطابق چل رہے ہیں ایک خواہش پوری ہوئی دوسری خواہش نے دل میں جگہ بنائی اور اب اس کی تکمیل کرنے کے لیے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان بیچین ہو جاتا ہے چاہے وہ میں ہوں آپ ہوں یا کوئی بھی عام انسان وہ اسی طرح کی فطرت کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے کہ ایک خواہش پوری ہونے پر دوسری خواہش سر اٹھاتی ہے اور یہ انسان کی زندگی کو ظاہر کرتی ہے وہ یہ بات بتاتی ہے کہ انسان کا دل نت نئی چیزوں کو چاہتا ہے وہ نئے جذبات نئے احساسات سے کام دینا چاہتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کی ساری تمنائیں اور خواہش پوری کرنے والا صرف اللہ ہی ہے اور وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ ایک خواہش پوری کرنے کے بعد انسان کی تمام خواہشات ایک کے بعد ایک پوری کیے جاتا ہے اور اپنی رحمتوں کے دروازے ہم پر بن نہیں کرتا لہذا اس شیر میں شاید نے تسلیم کیا کہ انسان اللہ سے بہت کچھ مانگتا ہے طلب کرتا ہے مگر اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اس کے مانگنے پر تھکتا نہیں ہے اسے نحمتیں اور رحمتیں عطا کرنے سے رکھتا نہیں ہے وہ ایک کے بعد ایک ہماری خواہش کو پوری کرتا رہتا ہے اور یہ جب سے انسان دنیا میں آیا اس نے ہوش سمالا اس نے مختلف جذبات احساسات کا اظہار کیا اور اس نے اپنی خواہشات کو جب اس نے پورا کرنے کے لیے اور اس خواہشات کے این مطابق زندگی کی ایک چیز عطا ہو گئی دوبارہ اس نے پھر ہاتھ ٹھلایا ادھر مانگنے والا مانگ مانگ کر نہیں تھک رہا اور ادھر دینے والا دے دے کر نہیں تھک رہا اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ قوی ہے عزیز ہے اور اللہ حد شہ پر قادر ہے ان اللہ علا کلی شہ قدیر رحمت یا اپنے بندوں پر اسی طرح کرم کی جاتا ہے وہ بہت سخی بہت عطا کرنے والا ہے اور اس کا یہ جو رحمتوں کا دریہ ہے وہ کبھی بھی خوشک نہیں ہو پاتا نئے شیر کی طرف چلتے ہیں نصار ان پر ہوئے اچھے رہے ہم تقاضہ تھا یہی ہوئے وفا کا اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب میں نے غزلیات شروع کروائی تھی تو تمام بچوں کے سامنے میں نے عشق کے موضوع کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ اردو شاعری میں ہم دو قسم کے عشق کی باتیں اور عشق کے حالات پڑتے ہیں پہلا عشق ہے عشق حقیقی دوسرا عشق ہے عشق مجازی مجاز کہتے ہیں جھوٹے کو فنا ہو جانے والے کو ختم ہو جانے والے کو عشق حقیقی کیا ہے حقیقی لفظ جڑا ہے حق سے حق کا مطلب ہے سچا وہ کون سی ذات ہے جو کائنات میں سچی ہے اور لازوال ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالی اللہ نے ہمیں تخلیق کیا اس نے ہی دنیا کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے لہٰذا جب ہم اللہ سے عشق کرتے ہیں تو عشق حقیقی ہے اچھا اب اگر ہم دنیا کے کسی فرد سے عشق کریں ماں سے محبت کرنا باپ سے محبت کرنا بہن سے محبت کرنا بھائی سے محبت کرنا یا کسی شوہر کا بیوی سے محبت کرنا جیسے کہ آپ کے والدین ایک بہتری خوبصورت جو لف کپل آپ کے گھر میں موجود ہے وہ عشق مجازی کے حوالے سے وہ آپ کے والدین ہیں عشق کا مطلب کیا ہے عشق ہے وہ اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے یہ جنوروں میں بھی رکھا انسانوں میں بھی رکھا لیکن یہ عشق دراصل بہت آگے کی بات ہے اس کو سوچنے کے لیے اپنے ذہن کو پاکیزہ کرنا پڑتا ہے عشق کا مطلب ہے خیال رکھنا کسی کا درد محسوس کرنا عشق وہ نہیں ہے جو ہمیں ڈرامے اور فلم دکھاتے ہیں وہ تو ایک فہاشی ایک ملگیریٹی ہے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت عشق کو عشق کیونکہ اللہ کی طرف سے بدیت کرتا جذبہ ہے لہذا اس میں اللہ نے بڑی پاکیزگی اکھی ہے آپ اپنے چاروں طرف دیکھیں آپ کے جو والدین سب سے پیارا جو لف کپل ہے سب سے خوبصورت جوڑا جو عشق کا جوڑا ہے وہ آپ کے والدین کیا مطلب ہے آپ کے والدہ کو آپ کی والدہ کو آپ کے والد سے جو محبت ہے جو ان کا احترام ہے یہ تمام احترام یہ محبت ظاہر ہوتی ہے ان کے رویے میں جو آپ کے والد کا خیال رکھتی ہیں جب آپ کے والد آپ کی والدہ کا خیال رکھتے ہیں ان کی تکلیف پر اپنے آپ کو جو ہے وہ تکلیف میں ڈال لیتے ہیں ان کی خوشی میں خوشی محسوس کرتے ہیں یہ ہے بیٹا صرف اور صرف عشق کا مفہوم لیکن جب ہم کسی دنیا بھی فرض سے عشق کرتے ہیں وہ عشق مجاز مجاز کا مطلب ہے جھوٹ مجاز کا مطلب ہے ختم ہو جانے والا عشق حقیقی کیا ہے عشق حقیقی کبھی نہ مرنے والا آج مجھے اپنے رب سے محبت ہے کل بھی رہے گی مرتے دم تک رہے گی لہٰذا یہ حقیقی ہے جب میں ہر بات کو اسی رنگ میں دیکھتی ہوں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کی مرضی چاہے تو یہ عشق حقیقی ہے لیکن جب آپ کسی دنیاوی شخص سے محبت کرتے ہیں میں نے آپ کو یہ مثال دی آپ کا اپنی ماں سے محبت کرنا اور والد سے محبت کرنا بہن سے محبت کرنا بھائی سے محبت کرنا اور جو رشتدار ہیں ان سے محبت کرنا اور پھر اس کے بعد میں نے سب سے تیارے لف کپل کیا آپ کو مثال دی آپ کی والدہ اور والدہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جان چڑھٹے ہیں ایک دوسرے کے لیے جو دکھ سک کے ساتھی ہوتے ہیں تو یہ آپ کے عشق مجازی کو ظاہر کرتے ہیں یعنی دنیا کا وہ عشق جو قائم نہ رہ پائے ظاہر ہے کہ اس رشتے نے ختم ہو جانا ہے اس شخص نے دنیا کو چھوڑ جانا ہے لہذا وہ محبت بھی ایک خاص مخصوص وقت کے لیے ہم تقاضہ تھا یہی ہوئے وفا کا یہ جو مندر جبالہ شیر میں شاعر عشق مجازی کو بیان کرتا ہے عشق مجازی کو بیان کرتا ہے کہ ہم اپنے محبوب پر اپنی جان اپنا دل پروان کر چکے شاعر کیا کہہ رہا ہے عشق مجازی کی بات کر رہا ہے عشق حقیقی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر واضح طور پر عشق مجازی کی بات ہے اور یہاں پر شاعر یہ کہتا ہے کہ میں جس شخص سے محبت کرتا ہوں یعنی دنیا بھی کوئی نفس ہے جس سے محبت کرتا ہے شاید اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب جس شخص سے محبت کرتا ہوں اس پر اپنی جان اپنا دل قربان کر چکا محبت کا اصول بھی یہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس پر انسان قربان ہونے میں کوئی تردد نہ کرے یعنی کہ اپنی جان کو اس پر وار دینا اس کے لیے جان قربان کر دینا ملکل ایسے ہی نا جیسے ہم اپنے وطن کے لیے جان قربان کر دیتے کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے وطن ہماری شما ہے ہم اس کے پروانے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اور اسی طرح اپنی جان اس کے اوپر قربان کر دیتے ہیں بلکل اسی طرح یہاں پر شاید نے کہا کہ میں اپنی جان قربان کہتے ہیں شائر شائر نے کہا کہ میں عشق اس منزل کو تیہ کر چکا اور اپنے محبوب پر قربان ہو کر میں اپنے عشق کا ثبوت پیش کر رہا ہوں نصار ہو گیا میں ان پر قربان ہو گیا فیدہ ہو گیا اچھا رہا میں یعنی کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا یعنی میں کرتا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں جو آپ حکم دیں گی وہ میں پورا کروں گا چاہے رات ہو دن ہو چاہے موسم کتنا ہی سخت ہو میں آپ سے محبت کا ثبوت اس طرح دوں گا اور اممہ بھی یہی چاہتی ہیں اممہ کیا کہتے ہیں بھئی اگر تم محبت کرتے ہو تو صاحب کرو کہ بھئی تم اسے کتنی محبت کرتے ہو ہم آگے سینہ ٹھوک کر آگے بڑھتے اور کہتے ہم آپ کی ہر بات کو تسلیم کریں گے تو محبت ثبوت چاہتی ہے اب یہاں پر آشق نے کیا فرمایا کہ بھئی میں نے اپنے آپ کو اپنے پیش کر دیا اپنے عشق عزق کو بچا لیا جب کہ اگر ہم عشق حقیقی میں دیکھیں اس شیر کو عشق حقیقی کے رنگ میں دیکھیں تو کیا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاعر یوں بیان کرتا ہے کہ اپنے رب کی مرضی حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنی مرضی کو ختم کر ڈالا ہم نے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہم نے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا ہمارا دل تو کچھ اور چاہتا تھا مگر اللہ کی تعلیم کے مطابق ہم نے زندگی کو گزارا یعنی ہم نے اپنے آپ کو روک دیا اس بات سے کہ اپنی مرضی کو چلایا جائے اب ہم صرف اور صرف اللہ کی مرضی پر چل رہے ہیں اور لہذا یہ حقیقی کا رنگ بھی نمائی کرتا ہے اپنی پوری زندگی اپنے رب کے احکام کے مطابق گزاری اس کی رضا کے حصول کے لیے اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوا عشق حقیقی کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ جب اللہ کی ذات اور اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے تو اب اپنی مرضی کو پیش نظر رکھنے کے بجائے اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھا جائے اس کی مرضی تو مطابق اپنی زندگی گزاری جائے اور اللہ رسول سے وفاداری نبھانے کا ثبوت دیا جائے تو شاعر نے یہاں کہا کہ میں نے جو اپنے آپ کو فنا کر دیا جو فدا کر دیا قربان کر دیا اللہ کی راہ میں یعنی اپنی مرضی کو میں نے بلکل کوئی اہمیت نہیں دی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو میں نے اللہ کی مرضی کا کام کیا اور میں نے اس بات پر یہ مہر سب کی کہ میں واقعی اللہ سے عشق کرتا ہوں اور یہ عشق حقیتے کا درجہ ہے آئی آگے شیئر کے چلتے ہیں گناہ گارو چلو افو الہی بہت مشتاق ہے عرض خطا کا مندر جبالہ شیر میں شائر خود اپنے آپ سے اور دیگر لوگوں سے مخاطب اپنی اپنی نا اہلی اور اپنی مکم ذرفی کا جو بیان ہے وہ یہاں پر شائر نے کیا اور میرا خیال ہر انسان اسی راستے پر چلتا ہے کہ ہم عطاعت الہی اس طرح نہ کر سکے جیسا اس کا حق ہے ہم سے اس زندگی میں بہت سی گناہ سرزد ہوئے مگر اے لوگوں کس نے شائر بیان کر رہے ہیں کس کے لئے لوگوں کو مخاطب کر کے کیا پیغام دے رہے ہیں تم اپنے گناہوں کی کسرہ دیکھ کر معافی ملنے سے مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ تو سراسر رحمت ہی رحمت ہے وہ تو معاف کرنے کی صفت رکھتا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے ہم کیا کہتے ہیں اللہم اینکا افوون کری تو حب الافوہ فافو اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے لہٰذا مجھے بھی معاف فرما ہم جب معاف کرنے کا اس کے سامنے اس کے لئے ضرورت اس ضرورت کو معافی کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو دریہ ہے دریہ رحمت وہ جوش میں آتا ہے اور جب ہم اس سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں اللہ اینکا افوون کری اللہ بے شک سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ جب اس ضرورت کو سنتا ہے تو اس کا رحمت کا دریہ جوش میں آتا ہے اور اس وقت اروج پر ہوتا ہے کہ جب انسان خطا کرنے کے بعد اس کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے سجدہ ریز ہوتا ہے سجدہ میں گر جاتا ہے دل کی گہرائیوں سے معافی مانگتا ہے معافی کا طلبگار ہوتا ہے اور اللہ کو انسان کا یہ جھکنا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور معافی مانگنا بے حد پسند آتا ہے اور اللہ چاہتا بھی یہی ہے کہ انسان اگر گناہ کر لے تو اب اپنے آپ کو ناکام تصور نہ کرے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اللہ دروازے کو بند نہ سمجھو یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے معافی کا دروازہ مستقل کھول رکھا ہے اور انسان کی بڑائی اسی میں ہے کہ اگر کوئی اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اپنے رب کو بالکل اس طرح سے محسوس کرے اپنے نزدیک محسوس کرے اپنی شہرک سے زیادہ قریب محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے اور اس یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور مغفرت کا طلبگار ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بہت پہاڑ کے برابر گناہوں سے گناہوں کا امبار لے کر آؤ اور صرف میری رحمت کے سوال پر یہی کہہ کر اگر مجھے تم مخاطب کرو تو میں تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں کیا فرمایا اللہ نے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر آپ کی گناہوں گے میں ان کو بھی معاف فرما دوں گا اسی لئے شاعر تمام لوگوں کو راغب کرتا ہے کہ اللہ معاف کرنے پر ہر وقت تیار اور راضی ہے اسی لئے اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی طلب کرو وہ تمہیں اپنے در سے مایوس لوٹنے نہیں دے گا بلکہ معاف کر دے گا اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو موقع لگتا ہے اور جو وقت لگتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کوئی غلطی کر کے اللہ کے آگے جھکتا ہے اور اللہ سے صرف استغفر اللہ کہتا ہے کہ یہ تمام جو معاملات ہیں اور معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ اتنے اس کو پسند آتے ہیں کہ وہ اپنی غیمت کی بلبوتے پر اس شخص کی بڑے سے بڑے گناہ کو محف کر دیتا ہے آئیے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حسرت تمہیں حق ان سے کیا چونو چراکا مندر جب علا شعر میں شاید استمجازی کا رنگ نمائع کرتے ہوئی کہتا ہے کہ اگر محبوب محبت کا جواب محبت سے نہ دے اب یہاں پر عشق مجازی ہے جفا کو بھی جفا کسے کہتے ہیں جفا کہتے ہیں سخت رویہ اختیار کرنا محبت کا جواب نفرت سے دینا جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حسرت تمہیں حق ان سے کیا چونو چراکا عشق مجازی کا رنگ نمائع کرتے ہوئے حسرت نے یہاں بیان کیا کہ اگر محبوب محبت کا جواب محبت سے نہ دے اور ہم سے نفرت کا اظہار کرے اور ہماری طرف متوجہ نہ ہو تو عاشق کو چاہیے کہ محبوب کے اس رویہ پر صبر و برداشت کا مظاہرہ کرے صبر کر لے برداشت کرے تحمل سے کام لے اور محبوب کے توجہ نہ دینے کا کوئی شکوا نہ کرے کیونکہ عشق تو ہے ہی صبر اور برداشت کا نام اور عشق کی کامیابی یہی ہے کہ عاشق صبر و تحمل سے کام لے لہٰذا یہاں پر بھی جو عشق مجازی کے رنگ کو نمائع کیا وہ یہی ہے کہ اگر محبوب نفرت کا اظہار کرتا ہے محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا تو شاعر نے یہاں پر یہاں پر شاعر نے صرف یہ پیغام دیا کہ تم ان کی نفرت کو بھی محبت ہی سمجھو تم یہ نہ سمجھو کہ وہ محبوب تم سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے اس نفرت کو محبت سمجھو اور تم ان کے عاشق ہو تم عشق کرتے ہو محبوب کو چاہتے ہو محبت کا جذبہ رکھتے ہو تو تمہیں بلکل ان سے بحث و مباحثہ کرنا یا یہ بات کہنا کہ تم محبت کرتے ہو اور جواب میں محبوب سے محبت نہیں ملتی یہ شکوا کرنا یا گلہ کرنا یہ کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا لہذا یہاں پر یہ عشق مجازی کا رنگ ہے وہ یہ بیان کرتا ہے جبکہ عشق حقیقی کا رنگ کو اسی شعر میں ہم اس طرح تلاش کرتے ہیں کہ اپنے رب کے حکم کی عطاعت کرنے کا حکم ہمیں ہر صورت ہے کیا مطلب ہے کہ ہم سے یہ توقع کی جاتی ہے بحث انسان بحث مخلوق کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے لہذا اس کے ہر حکم کی عطاعت کرنا ہمارا فرض کام ہے اور اس کی رضا میں رضا زی رہنا زندگی کا اصل مقصد ہے جو اس کی رضا ہے وہی ہمارا کام ہے اگر ہم اس کی رضا کے خلاف کام کریں گے تو ظاہر ہے کہ نہ دنیا میں ہماری جگہ ہے نہ آخرت میں ہماری جگہ ہے لیکن جب اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے کیا مطلب اللہ کہتا ہے میں خالق کے طور پر اپنی ایک چاہت رکھتا ہوں رضا رکھتا ہوں مرضی رکھتا ہوں اور تُو مخلوق کے طور پر ہے لہذا تیری بھی ایک چاہت ہے تو جو چاہت اللہ تعالیٰ کی ہم مدد نظر رکھیں گے اور اپنی چاہت کو ہم نچنے درجے پر رکھیں گے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے واضح طور پر حدیث پرسی میں فرماتا ہے کہ میں تمہیں وہ سب کچھ عطا کروں گا جو تمہاری چاہت ہے یعنی جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں مل جائے گا یہ راستہ ہے بڑا صاف اور ستھا کیا مطلب اللہ کی طرف اللہ کے دین کی طرف بلکل خلوص نیت کے ساتھ چلنا ہماری زندگی کا مقصد حیاب ہونا چاہیے لہٰذا اس میں کہا اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے شاعر نے جو پتی زبانی وہ کیا ہے کہ اس کی رضا میں راضی رہنا زندگی کا اصل مقصد سمجھنا چاہیے اگر زندگی میں تکالیف آگئیں غم یا دکھ آجائیں تو اپنے رب سے شکوا نہ کرو اپنے رب سے شکوا نہ کرو کیونکہ وہ ہمارا رب ہے خالق ہے وہ ہمارا رازق ہے مالک ہے ہم اس کی مخلوق ہیں اور مخلوق کو یہ حق کوئی دیتا ہی نہیں اور یہ حق حاصل بھی نہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے اپنے غم یا دکھ کی شکایت کرے بلکہ تکالیف میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا اس کی رضا میں راضی رہنا اصل بندگی کا اصول ہے اب اس پوری غزل کا جو لب لباب ہے اب میں آپ کو پہلے بھی بیان کر چکی کہ غزل کیوں آپ کے لیے محفوظ زیادہ اہم ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ اس کے جو اشار ہیں وہ بھی آپ کے اشار تشریح کے لیے آتے ہیں اس کا مرکزی خیال خلاصہ نہیں آتا قبائق کا کام اس کے لیے بہت اہم ہے اس کے ساتھ آپ کے جو شاعر ہیں ان کا تعریف بھی بہت زیادہ اہم ہے لہذا شاعر کا تعریف غزل کے اشار کی تشریحات اور اس کے جو قبائق کا کام ہے اس کو حملے کرنا ہے اب اس پوری غزل کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دی کہ اس میں اس کے مجازی کا رنگ بھی نمائی ہے اس کے حقیقتی کا رنگ بھی نمائی ہے اور اپنی کاپی میں آپ اسی ترطیب سے کام کریں گے یعنی آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے آپ الفاظ مانی لکھیں گے اور شاعر کا تعریف لکھیں گے اس کے ساتھ تشریحات کریں گے ان تمام تشریحات کو کرنے کے بعد قبائق کے کام کو بھی آپ سمجھیں گے اور اہم سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی بیان کریں گے اچھا پھر اس کے بعد اب دیکھئے آپ کی سکرین پر سوال نمبر ایک درزل سوالات کی جوابات دیجئے اب یہاں پر اشار کی تشریح کی بات ہے علی فصہ میں اور یہاں پر اشار بیان کر دیئے گئے ہیں دعا میں ذکر کیوں ہو مدعہ کا کہ یہ شیوہ نہیں اہل رضا کا ابھی آپ کے سامنے میں نے تشریح بیان کی لہٰذا اس تشریح ساتھ آپ استفادہ حاصل کرتے ہوئے اس کو مکمل کر سکتے ہیں اور دوسرا شیر بھی موجود ہے بے حصہ دیکھئے قافی کی تعلیف کیجئے میں پہلے بھی آپ کو بتا جوں کہ یہ قافیہ کیا ہے قافیہ ہم آواز الفاظ اب یہاں پر اس غدل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو دیکھئے گا کہ مدعہ غزا عطا وفا خطا چونو چرا یہ تمام جو ہیں یہ قافیہ ہیں ردیف کیا چیز ہوتی ہے ردیف وہ ہے جو قافیہ کے بعد دوہرائے جانے والے الفاظ ہوتے ہیں جو اشار میں بار بار دوہرائے جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہاں کا جو ردیف ہے وہ کا ہے یہاں پر پور تمام اشار میں جو قافیہ کے بعد استعمال ہو رہا ہے لفظ وہ کا ہے لہٰذا یہ ردیف کے طور پر ہے اور اس میں اب آپ دیکھ لیجئے حصہ بے میں قافیہ کی تعریف میں نے ابھی آپ کے سامنے ان تعریف بھی بیان کی اور اس کی مثال بھی دی تو اسی طرح سے یہ جو دو اشار آپ کو دیئے گا ہیں ان دونوں اشار میں آپ قوافی کو تلاش کر لیجئے اور اس کے مطابق آپ ان قافیوں کے حوالے سے یہاں پر جواب بھی دیجئے جیم کا حصہ میں نے ابھی آپ کو بتایا اس غزل کی ردیف لکھئے ردیف کا مطلب میں پھر دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ قافیہ یعنی ہم آواز الفاظ کے بعد ایک جیسے الفاظ جو ہر شیر میں دوہرائے جاتے ہیں ان کو ردیف کہا جاتا ہے اس غزل کی ردیف جو ہے وہ کا ہے لہٰذا اس غزل کی ردیف کا کو لکھئے گا دال حصہ دیکھئے درد زیل الفاظ و مرقبات کے معنی لکھئے مرقبات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی پہلے والے لیکچر میں بھی دے چکی آج میں اس کو ریپیٹ بھی کر رہی ہوں لہٰذا مرقب کیا کسے کہتے ہیں مرقب کہتے ہیں دو الفاظ کو ملانا جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں جیسے آپ کمسٹری لیب میں جاتے ہیں مکسر کہتے ہیں کمبائن کرنے ہو کہتے ہیں خوے وفا اب یہاں پر پہلا لفظ ہے خو خو فارسی میں کہتے ہیں عادت کو وفا محبت نبھانا یعنی محبت نبھانے کی عادت اب خو ایک الگ لفظ تھا وفا ایک الگ لفظ تھا ان دونوں کو ہم نے یکجہ کر دیا ہم نے ان کو ملا دیا لہٰذا یہ مرقب بن گیا اس کا مطلب ہو گیا کہ محبت نبھانے کی عادت جفا نفرت یعنی برا سلوک افو الہی الہی ظاہر ہے آپ جانتے ہیں اللہ کے لئے استعمال ہوتا ہے افو کہتے ہیں محبت یعنی اللہ تعالی کی طرف سے معافی کا اعلان چون چونو چرہ بحث کرنا مباحثہ کرنا سوال و جواب کرنا تقاضہ یعنی طلب کرنا اب ان مرقبات کے معنی جو ہیں وہ آپ کو لکھنے آسان ہو جائیں گے اب کسیل انتخابی جوابات کے سوالات دیکھئے دلز ان جوابات میں سے درست جواب پر درست کا نشان جگھائیے اس غزل کی شاعر کا نام کیا ہے حسرت ہے تفضل حسن حسن ہے چراغل حسن ہے چاہتا ہے ردیف کے بعد ردیف سے پہلے آخری شعر میں مقتے میں میں نے ابھی آپ کو ردیف اور غزل کے جو تعریفیں بیان کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو بیان کرنا ہے مطلع کہتے ہیں غزل کے آخری شعر کو ہر شعر کو درمیانی شعر کو پہلی شعر کو یہ بات آپ یاد رکھئے گا پہلے بھی بتا چکی آج پھر بتا رہی ہوں لفظ مطلع نکلا ہے تلو سے تلو تلو ہونا جب ہم کہتے ہیں سورج تلو ہو گیا یعنی اس کا آغاز ہو گیا مطلع کا مطلب ہے وہ غزل وہ نظم کہ جس شعر سے وہ غزل شروع ہو رہی ہے اس کو مطلع کہتے ہیں اہلِ رضا اہلِ رضا اب یہاں پر اہلِ رضا کا مطلب آپ کو میں نے بتایا رضا کا مطلب ہوتا ہے راضی ہونا مرضی ہونا اور اللہ جن سے راضی ہو گیا جو اللہ سے راضی ہو گئے رضاکار لوگ جو لوگوں کو راضی کرتے ہیں تیرہ کرم اتاتا ہے چمن ہے موسم ہے دریہ ہے پھول ہے یہ تمام کام کرنے کے بعد اب کولم علف اور کولم بے کے الفاظ کو ملا لیجیے مدعہ کا مطلب کیا ہے طلب کیا ہے یہ آپ کو الفاظ مانی کے حوالے سے پتا چل جائے گا اب آئیے الفاظ کی جمع بیٹا یہ یہاں پر آپ نے عربی کے قوائد کے حوالے سے جمع بنانی ہے لفظ ہے خطا کوئی قصور اس کی جو جمع ہے عربی میں وہ خطایا ہے دعا دعا کو عربی میں عدیعہ کی جمع بناتے ہیں عدیعہ یعنی بہت ساری دعائیں شیوہ طریقہ تو طریقہ شیوہ کی جمع شیوہ ہی رہتی ہے یہ کبھی بھی جمع کی صورت میں شیوے یا شیووں یہ نہیں آتا شیوہ کی جمع شیوہ مشتاق یعنی کہ چاہنے والا مشتاق کی جمع ہے مشتاقان عطا کی جمع ہے عطایا عطا یعنی کوئی نوازنا یا وہ اس کا سکرین شوٹ لے لیں تاکہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو اور اس کی جمع عطایا عطا کی جمع عطایا خطا کی جمع خطایا دعا کی جمع عدیعہ تو یہ تمام آپ کو کام ہم نے سکرین پر دے دیا ہے لہٰذا اب اس تمام کام کو مکمل کیجئے گا کافی میں تاکہ جب آپ واپس آئیں تو آپ کی کافی مکمل ہو اور یہ مکمل ہوا آپ کا لہٰذا میری طرف شکر اور آفیس اللہ حافظ